اے سلام علیکم ڈیئر فرینڈز ناظرین یہ قصبہ شمال مغربی سرحد پر مغل جنگی محارت کا مرکز تھا مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنے تذک جہانگیری میں اس قبضے کا ذکر بابا حسن عبدال کے نام سے کیا ہے جہاں وہ تین دن ٹھہرے تھے اس نے ان الفاظ میں شہر کی تیری بھی کی تھی اس اسٹیشن پر مشہور مقام ایک چشمہ ہے جو اے چھوٹی پہاڑی کے دامن متے پہتا ہے انتہائی صاف میٹھا اور امدہ پانی ہے کشمیر جاتے ہوئے مغتل مغل بادشاہوں نے حسن عبدال کا دورہ کیا لازرین کہا جاتا ہے کہ راجہ مان سنگھ نے اکبر کے دور میں وہ باغات بنائے تھے چھت والے باغات کو چار سو میں تقسیم کیا گیا تھا شاہ جہاں نے قابل کی اپنی چار محمد میں حسن عبدال کی وہ باغ باغات میں آرام کیا شانشاہ اورنگزیب آفریدی باغات کو روکنے کے لیے سورہ سو سو چوہتر میں شروع ہونے والی ایک سال سے زیادہ عرصہ تک قیام پذیر رہا نظرین باغات میں شانشاہ اورنگزیب کی موجودگی نے بہت مقامی پشتوں قبائل کو باغات ترک کرنے کے لیے مغلوں کے ساتھ فوج میں شامل ہونے پر آماندہ کیا تھا تو نظرین یہ تھی معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو امید کر جو آپ کو پسند آئی ہوگی